خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا سین تیسوں باب اس بات سے میرا بھی دل کامتا ہے اور اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے ذرا اس کے بولنے کی آواز کو سنو اور اس زمزمہ کو جو اس کے مو سے نکلتا ہے وہ اسے سارے آسمان کے نیچے اور اپنی بچلی کو زمین کی انتہا تک بھیجتا ہے اس کے بعد رات کی آواز آتی ہے وہ اپنے جلال کی آواز سے گرجتا ہے اور جب اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرجتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے کہ تُو زمین پر گر اسی طرح وہ بارش سے اور موصلہ دھارمی سے کہتا ہے وہ ہر آدمی کے ہاتھ پر مہور کر دیتا ہے تاکہ سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے اس بات کو جان لیں تب درندے غاروں میں گس جاتے اور اپنی اپنی ماند میں پڑے رہتے ہیں آنڈھی جنوب کی کوٹری سے اور سردی شمال سے آتی ہے خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے اور پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے بلکہ وہ گھٹا پر نمی کو لاتا ہے اور اپنے بجلی والے پادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے اسی کی ہدایت سے وہ ادھر ادھر پھیرائے جاتے ہیں تاکہ جو کچھ وہ انہیں فرمائے اسی کو وہ دنیا کے آباد حصہ پر انجام دے خواہ تنبی کے لیے یا اپنے ملک کے لیے یا رحمت کے لیے وہ اسے بھیجے اے ایوب اس بات کو سن لے چپ چاپ کھڑا رہے اور خدا کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کیوں کر انہیں تاقید کرتا ہے اور اپنے بادل کی بجلی کو چمکاتا ہے کیا تو بادلوں کے معازنہ سے واقف ہے یہ اسی کے حیرت انگیز کام ہے جو علم میں کامل ہے جب زمین پر جنوبی ہوا کی وجہ سے سناٹا ہوتا ہے تو تیرے کپڑے کیوں گرم ہو جاتے ہیں کیا تو اس کے ساتھ فلک کو پھیلا سکتا ہے جو ڈھلے ہوئے آئینہ کی طرح مضبوط ہے ہم کو سکھا کہ ہم اس سے کیا کہیں کیونکہ اندھیرے کے سبب سے ہم اپنی تقدیر کو دست نہیں کر سکتے کیا اس کو بتایا جائے کہ میں بولنا چاہتا ہوں یا کیا کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ وہ نگل لیا جائے ابھی تو آدمی اس نور کو نہیں دیکھتے جو افلاق پر روشن ہے لیکن ہوا چلتی ہے اور انہیں صاف کر دیتی ہے شمال سے سنہری روشنی آتی ہے خدا محیب شوقت سے ملابس ہے ہم قادر مطلب کو پا نہیں سکتے وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا اسی لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ دانہ دلوں کی پرواہ نہیں کرتا آمین